سابقہ بیوی کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ ایف پائیے نے ڈیڑھ سال بعد سابق ڈی آئی جی گلگت بلدستان جنہی درشت کو گرفتار کر لیا سستہ گھر اور اپنا گھر وزیراعظم ہاؤسنگ منصوبے میں اہم پیش رکھ شہر لاہور کو فیس ٹو میں شامل کر لیا گیا ہنجروال برکی اور الڈی ای سٹی میں گھر تعمیق ہوں گے ایراز ایک ویر کے لیے مختلف تجاویز سے رفعہ قتل کے مقدمات کی تفتیش میں ناخص کر کر دگی ہومیسائیڈ وینگ سرکل سے تھانے کی سطح پر منتقل اب ہر تھانے میں اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھی قتل کی تفتیش کر سکے گا اس سے قابل قتل کے مقدمات کی تفتیش سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز کر سکتے تھے آئی جی پنجاب امدر جاوید سلیمی کے حکمات تفتیشی افسران کو چون ٹریننگ کالج میں کورسز کرانے کا بھی فیصلہ مصطفیہ ٹاؤن میں خاتون قتل پینتیس سالہ رضیہ کو سر میں کلہاری مار کر قتل کیا گیا پولیس لاش مردہ کانے منتقل شہر میں قتل کی وارداتوں میں خوفناک ازاپا آج چھوز میں شہر میں گیارہ افراد قتل کر دیئے تھے ظلم و بربریت کے انتحاس سب زدہ میں تین روز قبل اغواہ ہونے والا سات سالہ بچہ قتل ملزم نے ازان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گرفتاری کے خوف سے لاش نالے میں پھیک دی ملزم دکاندار کے اعتراف جرم اور نشاندہی پر لاش کی تلاش کئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد بھی لاش نہ ملی والد غم سے نڈھال گھر میں ماتن میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا پولیس ہمیں بسٹ کر کے ٹھانے سے نکار رہی ہے صرف غواہ کا پرچہ کر دیا ناملوم پر اور نا ہی میرے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں میں فضیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے میں بھی ایک پاکستانی شہری ہوں مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میرا ان سے کوئی تلک نہیں تھا میرا ساتھ سال کا بیٹا مار دیا انہوں نے ٹرافک پولیس کے لیے نئی سنگل کیبن گاڑیاں اور موٹر سائکلیں خریدنے کا فیصلہ آئی جی پنچاب امجد جعبید سلیمی نے پنچاب حکومت سے اسی کروڑ روپے مانگ دیئے ایف پی آر کے خلاف احتجاج تاجروں کے گلے پڑ گیا تھانہ نولکھا میں تاجروں کے خلاف مقدمات درج مقدمے میں سادر لاہور چیمبر علماء سادر سمیت دیگر نام صد برانڈتھ روڈ کے تاجروں نے کل ایف پی آر کے رویے کے خلاف احتجاج کیا تھا ایف پی آر سے ایف پی آر کا کوئی تعلق نہیں برانڈتھ روڈ پر لوگ جمع ہونے سے پولیس نے خود مقدمہ درج کیا ایڈیشنل کمیشنر ایف پی آر پرانے موبائل پر بھی نئے موبائل کے برابر درامدی ڈیوٹی اور ٹیکس ہال روڈ کے تاجر سراپا احتجاج آل پاکستان موبائل پان ایسوسییشن کی حکومت کو پانچ اپریل کی ڈیڈ ڈائن تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ملک بھر میں ہر تاہ کر کے احتجاج کریں گے ٹرانسپورٹرز بھتہ مافیا کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن کا صوبائی محتسب کے دفتر کے باہر احتجاج عوام رکشہ یونین کے عہددار بھی مظاہرے میں شریف بول روڈ کو استنبول چوک سے بند کر کے نارے بازی سی ٹیو کا نوٹس ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے چہر اپنی کمیٹی تشکیل دے دی کوڑے سے بجلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الڈیو ایم سی سکینڈل میں مزید انکشفہ بغیر پیسے دیئے کوڑا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی کھڑے لائن ایم او یو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جان بوچ کر ختم کیا گیا خزانے کو عربوں کا نقصان ایک اور اسمبلی سیشن ختم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا تحال چیئرمن منتخب نہ کیا جا سکا حمزہ شہواز کو چیئرمن بنانے کے معاملے پر حکومت کی جانب سے تاخیر چیئرمن پی اے سی کے انتخاب کا ایجنڈا جاری نہ کیا مزید تین قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمنوں کا انتخاب آفلی کے ڈاکٹر محمد افضل قائمہ کمیٹی برائی سہت اور چجاعت نواز قائمہ کمیٹی برائی مائنز اینڈ منڈل کے چیئرمن منتخب قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں غیر سنجیدگی کیوں دکھائیں صوبائی وزیر بشارت راجہ ڈی جی اور سیکیرٹری فوٹ پر برہم دونوں افسران کو وارننگ چاری غیر حاضری کی وجوہات طلب آئندہ اجلاس میں مصروفیات کے ثبوت لے کر پیش ہونے کی اہدائی چارٹر آف ڈیموکریسی میں کسی کی حکومت گرانے کا معاہدہ نہیں کیا کوئی بھی جماعت موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں پیبلز پارٹی کے رہنما کمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس کہا برگیجی ریٹار اصد منیر کی خودکشی اچنبے کی بات ہے احتساب ادارے لوگوں کی تظلیل کریں گے تو پھر ایسے واقعات رونما ہوں گے نیب اور دوسرے اداروں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعوے دار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نظر اندام بلدیہ عثمہ لاہور تاحال 73 کروڑ 10 لاکھ کے فنڈ سے محروم فنڈ کی ادم فراہمی سے شہر کے اہم ترقیاتیوں مرمتی کام رکھ گئے محکمہ تعلیم میں تبدیلی کا سفر بھی کٹھن کالیجز کے لیے بھی فنڈ مختص مگر رقم جاری نہ ہو سکی کالیجز میں آئیٹی لیبز اور نیا فرنیچر خرید جانا تھا موٹ لکپت جیل میں سابق وزرعظم کی خرابیہ سہت کا معاملہ نواز شریف کے بائن بازو میں درد بلیڈ پریشر بھی زیادہ جیل ڈاکٹرز کا معمول کے مطابق چیک اپ عدویات جاری رکھنے کا مشورہ نواز شریف کے ذاتی مولے ڈاکٹر ادنان کو بھی آگا کر دیا گیا کارکن صبر کا دامن نہ چھوڑیں کارکنوں کو نواز شریف کی ہدا ہے جیل کی کوچری میں اللہ رب العزت پر توقع ہے میرے دامن پر کرپشن یا بدنبانی کا کوئی داغ نہیں ایڈیشنل ایم ایس کو اسپطال ملازم سے مساج کروانا مہنگا پڑ گیا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن جناہ اسپطال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یاہیہ سلطان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا پہلی بار لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسمبلی بلا کر مسائل سنیں مطالبات پر عمل درامت کے باوجود احتجاج کی کال بلا جواز ہے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ ورکرز بھرتی کیے جائیں گے پیپر ورک مکمل کر کے محکمہ خزانہ کو بھیجوا دیا ہے ہیلتھ ورکرز کے اہل خانہ کو مراد دینے کا بھی اعلان ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس وزیر سہت کی ہدایت پر ہسپطالوں کی صفائی شروع سرویسس ہسپطال کے گرین ایریا اور وارڈ سے کڑا اٹھا دیا گیا وزیراعظم کو ٹیکسز کو اکٹھا کرنے کی تجبیز دی ٹیکسز اکٹھا ہونے سے سنتکاروں کو ادائیگی میں آسانی ہوگی انڈرسٹری کے فیروغ کے لیے عملے اقدامات کر رہے ہیں معاشی پالیسی کی تشکیل میں سنتکاروں کی مشاورت شامل ہوگی سوائی وزیر سنت و تجارت میاسلام اقبال کا چیمبرز کے اجلاس سے خطاب ریلوی ارازی کو لیز پر دینے کا معاملہ الڈی اے سے منظوری حاصل کے بغیر کسی بھی ارازی کو لیز پر نہ دیں الڈی اے نے مہتمر ریلوی کو لیز پر ارازی دینے سے روک دیا ڈائریکٹر کمرشلائزیشن نے سی ایو سینئر جی ایم ریلوی کو مراسلہ بھی لکھ دیا ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نویت کاشف کی والدہ کی نماز جنازہ جامیہ مسجد اسمانیہ جوہر ٹاؤن بلاک ٹو میں ادا کرتی گئی نماز جنازہ میں چیئرمین دنیا میڈیا گروپ نیامر محمود مجیبر رحمان شامی جسٹس ریٹائر علی اکبر قریشک کی شرکت ترجمان وزیراعلا شہباز گل سی ٹیو لیاقت علی ملک چیئرمین پی ایچ اے یاسر گلانی ایم ڈی پارکنگ کمپنی کلب بباس سمیر احمد سید سلمان خانی جنیت سلیم چادری نظیر اور سحیل احمد سمیت سیادیوں سماسی شخصیات کے شرکت ورہوما کے احسال سباق کے لیے خصوصی دعائیں جی سی یونیورسٹی ڈاہور میں یونیورسٹی سپورٹس لیگ ٹروفی کی تقریب رنمائے وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز کی شرکت وزیر برائے اعلیٰ تعلیم نے یونیورسٹی سپورٹس لیگ کے شیڈیول کا بھی اعلان کیا خواتین یونیورسٹی سکوالہ گروپ میں رکھا گیا ہے مارڈل ٹاؤن ڈی بلوک میں سجا رنگا رنگ سنتی میلا شہریوں کی بڑی تعداد میلا دیکھنے پہنچ گئے بلوکار ناصر بیراج اور شاہد دوہار کی پنجابی گانوں پر شاندار پرپومنس حاضرین جھوم اٹھے گھر ڈانس کا شاندار مظاہرہ ڈھول کتاب پر بھنگڑے بچوں کے لیے میجک شو چٹ پٹے کھانوں سمیت مختلف اشیا کے سٹالز پر بھی رش سادر مارڈل ٹاؤن سوسائیٹی سہبزادہ سیفر رحمان نے صوبائی وزیر مہر محمد بھروانہ کے ہمرافی تاکات کر میلے کا افتتہ کیا سیفر رحمان نے کہا کہ ایونٹ سے فیملیز کو مل بیٹنے کا موقع ملتا ہے دوسری سوسائیٹیز میں بھی ایسے ایونٹس ہونے چاہیے سبائی وزیر امداد باہمی نے بھی ایونٹس کو سراہا مارڈل ٹاؤن ریڈرز فٹبال کلپ کے جانب سے ہائی کورٹ بار کے نو منطق بارڈی کے احساس میں شائعہ صدر ہائی کورٹ بار چادری حفیظ رحمان نائب صدر کبیر احمد چادری سیکرٹری پیاس رانجہ سمیت نو منطق کابینہ اور وکلا کی کثیر تعداد میں شرک کریں اور چینون امانہ مال میں لکی ٹرو کا انحقاد پی ایسل فائنل کا ٹکیٹ اور دیگر انحقاد خوش نصیبوں کو ملے انعام گولڈر بزریا ہوای جہاز میچ دیکھنے جائیں گے لکی ٹرو کا مقصد پاکستانی مصنوعات کو فروغ دینا ہے مینیجر منوبیہ خان